ایک لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں مسترد ہونے والے ووٹوں کی تعداد ماضی کے کسی بھی انتخاب کی نسبت سے زیادہ تھی یعنی تقریبا کوئی 1.66 ملین ووٹ مسترد ہوئے لیکن اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں کہ ٹوٹل ووٹوں کا کیا پرسنٹیج تھا جو مسترد ہوا کیونکہ 2018 میں ٹوٹل ووٹوں کی بھی تو ریکارڈ تعداد تھی تو مسترد ہونے والے ووٹوں کی تعداد بھی اسی نسبت سے بڑھنی تھی 2018 کے انتخابات میں 3.06 فیصد ووٹ مسترد ہوئے ٹوٹل ووٹ کا اگر ہم اس کا تقابل کریں پچھتے سالوں کے نسبت تو 2013 میں یہ تقریباً 3.25 فیصد تھی 2008 میں یہی مقدار 2.72 فیصد تھی اور 2002 میں یہ 2.59 فیصد تھی تو ان تمام انتخابات میں کموں بیش ریجیکٹڈ ووٹوں کے نسبت تقریباً 3 فیصد رہی ہے اور 2018 میں مسترد شدہ ووٹوں کے تعداد 2013 کے نسبت سے کچھ کم ہوئی ہے یعنی 3.25 فیصد کے مقابل میں 3.06 فیصد اس میں بھی بہت زیادہ پارٹیوں میں فرق نہیں ہے پی ٹی آئی کی مثال کے طور پر 2.77 فیصد ووٹ ریجیکٹ ہوئے پاکستان مسلمی نواز کے 2.63 فیصد یعنی پی ٹی آئی سے زرہ سے کم لیکن بہت زیادہ فرق نہیں تھا البتہ پی 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 کے تھوڑے سے زیادہ تھے 4.47 فیصد اب دوسری پارٹیوں کی بھی پرسنٹیج میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن جس چیز سے فرق پڑا ہے جیوگرافیکل لوکیشن بلوچستان اور سندھ کے جو دہی علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ مسترد ہوتے ہیں اور جن پارٹیوں کا تعلق زیادہ ان علاقوں سے ہوتا ہے پھر ان پارٹیوں کے بھی ووٹ زیادہ مسترد ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً اس کا تعلق جیوگرافی سے ہے اس علاقے کی جو ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس سے اس سے ہے اگر کہیں لوگ زیادہ پڑے لکھے ہیں تو وہاں نسبتاً کم ووٹ مسترد ہوتے ہیں اور کہیں اگر لوگوں کا خاندگی کا تناسو اچھا نہیں ہے تو وہاں زیادہ ووٹ ڈیجیکٹ ہوتے ہیں ایوریج جو ووٹ مسترد ہوئے 3.13 پرسنٹ پنجاب میں ایوریج سے کم یعنی 2.65 پرسنٹ اور سندھ میں ایوریج سے زیادہ 3.81 پرسنٹ اور بولوچستان میں تو اس سے بھی زیادہ 5.39 پرسنٹ ووٹ مسترد ہوئے لیکن خیبر پختونخواہ میں ایوریج سے کم 2.95 میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کسی سیاسی جماعت کو disproportionately rejected ووٹ کا نہ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا البتہ یہ خیال کیا جاتا رہا ہے کہ بہت سی ایسی نشستیں ہیں constituencies ہیں جہاں پہ جیت کا تناسب کی نسبت rejected ووٹ زیادہ تھے یعنی اگر جو victory margin تھا وہ کم تھا اور rejected ووٹ زیادہ تھے تو وہاں پہ شک پڑا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی کو اس کا نقصان ہو رہا ہو تو 169 constituencies ایسی تھی جہاں پہ victory margin سے زیادہ rejected ووٹز تھے جن میں سے 49 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں اور 120 صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں تھیں دیکھیں ان کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں جہاں rejected ووٹز جن constituencies میں زیادہ تھے ان میں پی ٹی آئی 37% پی ایم ایل این 24% اور پی 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 11% تو جس نسبت سے کسی پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے ہیں یا جتنی نشستیں زیادہ ملی ہیں کموں بیش اسی نسبت کے ساتھ ان نشستوں کا بھی تناسب انہیں ملا ہے تو اس سے بھی نہیں لگتا کہ کسی پارٹی کو کوئی نقصان ہوا ہوگا یا کسی پارٹی کو فائدہ ہوا ہوگا اس کے لئے بنیادی طریقہ تو یہی ہے کہ ووٹ دینے والوں کی ووٹر ایڈوکیشن کی جائے انہیں پہلے سے بتایا جائے بار بار بتایا جائے ایسی ویڈیو فلمیں بنائی جائیں سیاسی پارٹیاں بھی اس میں حصہ لیں سیول سوسائٹی بھی حصہ لیں کہ خاص طور پر جن علاقوں کے اندر مسترد ووٹ بہت زیادہ تھے ان پر فوکس کیا جائے اور وہاں پر ووٹر ٹریننگ کی جائے انہیں ووٹ ڈالنے کا طریقہ بتایا جائے بار بار بتایا جائے تاکہ پھر ووٹ مسترد داؤں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہندوستان کی طرح الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے اس میں پھر کئی اور سوالات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ریجیکٹڈ ووٹ کے ان ویلڈ ووٹ کی تعداد پھر انتہائی کم ہو جاتی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین انٹریوز کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں بھی مسترد ووٹ بلکری کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے